اس وقت کی بڑی خبر کا روک کریں گے نیوز وال انڈیا کی خبر کا دمدار اثر ہوا ہے جیہاں نیوز وال انڈیا نے پرمختہ سے اس خبر کو دکھائے تھا اور ناؤ زلہ دکاری کی خرن مافیا پر بڑی کاروائی دیکھنے کے لیے ملی ہے پریئر گھاٹ میں بالو خرن کا پتہ نلمبت ہو گیا ہے خرن مافیا گوپال پانڈے کا پتہ زلہ پرشواسن نے نلمبت کر دیا ہے پندرہ دن کے اندر شام انٹرپرائزز زلہ پرشواسن کو جواب دے گا زلہ پرشواسن کے ہنٹر سے خرن مافیاوں میں ہڑکم مجھ گیا ہے گوپال پانڈے پتہ کی آڑ میں گنگا کی بیچ دھارہ میں عوید خرن کر رہا تھا گوپال پانڈے سہی ساتھ پر مقدمہ درج کیا گیا تھا بار بار عوید خرن پکڑے جانے پر زلہ پرشواسن کی بڑی کاروائی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ نیوزولڈ انڈیا نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور آخر کار نیوزولڈ انڈیا کی خبر کا دمدار اثر ہوا ہے اور ناؤ زلہ رکاری کی خرنن مافیاوں پر بڑی کاروائی دیکھی جا رہی ہے پریر گھاچ میں بالو خرن کا پتہ پوری طریقے سے نلمبت کر دیا گیا ہے خرن مافیا گوپال پانڈے کا پتہ زلہ پرشواسن نے نلمبت کر دیا پندرہ دن کے اندر شام انٹرپرائزز زلہ پرشواسن کو جواب دے گا جواب نہیں دیا جاتا تو بڑی کاروائی کی جائے گی زلہ پرشواسن کے ہنٹر سے کئی نہ کئی خرن مافیاوں میں ہر کم مچ گیا ہے گوپال پانڈے پتہ کیاڑ میں گنگا کی بیچ تھارا میں عوید خنن کر رہا تھا گوپال پانڈے سہی ساتھ پر مقدمہ درج تھا اور آخر کار کاروائی ہوئی ہے بڑے بڑے عوید خرن پکڑے جانے پر زلہ پرشواسن کی یہ بڑی کاروائی دیکھی جا رہی ہے بڑی خبر اس وقت کی نیوزول انڈیا پیار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے دراصل نیوزول انڈیا نے پہلے بھی اس خبر کو دکھایا تھا میرا گاؤں میرا دیش میں بھی نیوزول انڈیا نے اس خبر کو پرمکتہ دی تھی اور اس کے بعد ہم نے کئی ادھکاریوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کی آسواشن بھی ملا اور اب اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے اور ناؤں زلہ دکاری کی خرن مافیاؤں پر بڑی کاروائی اب ہو رہی ہے پریر گھاچ میں بالو خرن کا پٹھا پوری طریقے سے نلمبت ہو گیا ہے اور زیادہ عبیت کے ساتھ میرے سیئیوگی وپن شرما میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں وپن آخر کار ہم نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اور اثر ہوا ہے اس خبر کا دیکھیں کاجوز تابطور سے آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے پریر گھاٹ میں لگاتار آواز طریقے سے بالو خرن ہو رہا تھا اس کو لیکن نیو جوڈ انڈیا نے شاید خبر دکھائی تھی اس کے بعد نیو جوڈ انڈیا کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے بھی ملا ہے جس کو لیکن خرن مافیا کا جو پٹھا ہے وہ نیلمبت کر دیا گیا ہے حالانکہ لگاتار خرن مافیا آواز طریقے سے خرن کر رہا تھا جس کے بعد بار بار خرن پکڑے جانے پر جلہ پرشاشن نے بڑی کاروہی کرتے ہوئے خرن مافیا کہ گوپال پانڈے کا جو پٹھا ہے نیلمبت کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ اس کو پندہ دن کے اندر شایب جو اس کی فرم ہے گوپال پانڈے کی خرن مافیا کی سیاہم انٹرپرائزز اس کو لیکن جو جلہ پرشاشن کو ہے اس کو جواب دینا پڑے گا اس کو لیکن جلہ پرشاشن کی بڑی کاروہی دیکھنے کو ملی لیکن لگاتار بار بار خرن مافیا جو ہے پکڑا جاتا تھا اس کو لیکن جلہ پرشاشن مقدمے بھی کرتا تھا مقدمے درج ہونے کے بعد بھی آخر جو خرن مافیا اس کی گردتاری نہیں ہو سکی تو سیدھے طور پر یہ ہائی کوٹ کی چکر بھی لگا رہا تھا باقی جو چھے بچے ان پر کب تک کاروہی ہو پائے گی دیکھیں خرن مافیا گوپال پانڈے پر لگاتار کاروہی کی جا رہے ہیں جلہ پرشاشن کی لگاتار چھاپے ماری کی جا رہی تھی لیکن اس طرح سے آپ کاروہی دیکھنے کو ملی لہی اب اس سے صحاف اندازہ ہو جاتا ہے وہ ہونے لگتا ہے کہ جو جلہ پرشاشن کی کاروہی ہے اب واقعی میں کابلتار رہی ہے لیکن لگاتار جو اس طرح سے آبائیت خرن کو لے کر جلہ پرشاشن نے ہنٹر چلایا ہے خرن مافیاوں میں اس میں تہشت کا ماہول بنا ہے اور اس کو لے کر جو خرن مافیا گوپال پانڈے کا جو سیام انٹر پرائیس ہے اس کو لے کر پندہ دل کے اندر جو جلہ پرشاشن نے جواب طلب کرنے کی بات کہی ہے تو سیدھا طور پر جس طرح سے خرن مافیا گوپال پانڈے ان ناؤ جلے کے گنگا گھاٹ میں گنگا پریر میں لگاتار گنگا کے چھاتی کو چھلی کر رہا تھا اس کو لے کر جلہ پرشاشن کی بڑی کاروائی دیکھنے کو لیتی گوپال پانڈے پر سے پہلے بھی کہیں طرح کی آروپ لگتے رہے ہیں لگاتار لیکن ہر بار یہ پرشاشن کی نظروں سے بچ جاتا تھا کیا لگتا ہے اب کس طرح کا ایکشن ہوگا گوپال پانڈے پر ترحال تو پٹا نرست کر دیا گیا ہے کیا کوئی گرفتاری کی بھی تیاری ہے دیکھیں جس طرح سے جلہ پرشاشن کی کاروائی دیکھنے کو ملے سیدھے طور پر اندازہ لگ سکتا ہے کہ جو کھرن مافیا ہے اس کی مشکلیں جو ہیں لگاتار بڑھتی بڑھتی جا رہی ہیں اور ساتھ طور سے جس طرح سے کھرن مافیا بیٹے کافی سمجھ سے پریر گھاٹ میں گنگا کے چھاتی کو چھلی کر رہا تھا اس کو لے کر لگاتار کاروائی بھی کی جا رہے تھی لگاتار مقدمے بھی کی جا رہے اور بار بار جلہ پر شاشن دورہ کھرن مافیا پر کاروائی کی جا رہی ہوا ہے طریقے سے پکڑا جا رہا تھا اس کے بعد بھی جو کھرن مافیا ہے اسی بہت کے چلتے اس پر کاروائی نہیں ہو پاری تو سیدھے طور پر اب یہ اندازہ لگائے سکتا ہے کھرن مافیا بہت جلد گردتار بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ساتھ پتہ کے نیتا ہیں وہ اس کو لگاتار بچانے کی قواہد میں جھوٹے ہیں جی چلے ٹھیک ہے شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لیے پین تو آکرکار نیوز ورنیدیر کی خبر کا اثر ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ زلہ پرشاسن کا ہنٹر اب خرن مافیاوں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل پر یہ گھارٹ میں بالو خرن کا پتہ نے لمبت کر دیا گیا ہے اور ناؤں زلہ دکاری کی خرن مافیا پر بڑی کاروائی دیکھی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر انٹرپرائزز زلہ پرشاسن کو جواب دے گا پندرہ دن کے اندر شرام انٹرپرائزز زلہ پرشاسن کو جواب دینے کی تیاری میں ہے زلہ پرشاسن کے ہنٹر سے خرن مافیاوں میں ہر کم بھی ہے گپال پانڈے پتہ کی آر میں لگاتار گنگا کے بیچ دھانا میں عویت خرن کر رہا تھا آخر کار زلہ پرشاسن کی بڑی کاروائی دیکھی گئی ہے